دبانگ خبر کا شکریہ کہ آج ایک اہم موضوع پر بات کرنے کا موقع دیا ہے پاکستان کی سیاست میں جو ڈائنسٹک پولٹکس ہے وہ بہت اہم کردار ادا کرتی آ رہی ہے اور ایسے میں جو سیاسی جماعتوں کے سربراہان ہوتے ہیں یا جو سیاسی جماعتوں کے صدور ہوتے ہیں وہ کم ہی موقع دیتے ہیں کہ کسی بھی سیاسی کارکن کو وہ جگہ دے دے جو انہوں نے پوری زندگی اس سیاسی جماعت کی خدمت کی ہے ایسے ہی کچھ افراد ایسے ہی کچھ سیاسی سٹالورٹس یا کچھ ایسی سیاسی شخصیات راولپنڈی میں بھی ہیں راولپنڈی کی بات کی جائے تو تین بڑے نام ہیں چودری نصار علی خان، شیخ رشید احمد اور شاید خقہ نباسی راولپنڈی زلے کی راولپنڈی ڈسٹرک کی ویسے بھی بہت زیادہ اہمیت ہیں یہاں ملیٹری ہیڈکوارٹرز ہیں ساتھ اسلامباد ہے یہ ٹوین سٹیز ہیں اس ٹوین سٹیز کے اندر بڑے بڑے فیصلے ہوتے ہیں دوہزار سطر میں جب نواز شریف عدالت سے نااہل ہوئے تو سیاسی بھیانیا تھا وہ انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا نہیں انٹی اسٹیبلشمنٹ ہوا انہوں نے کھل کر ایسی قوتوں کو للکارہ اس میں عدالتیں بھی شامل تھیں نااہلی کے بعد سے جب نواز شریف ریلی کی شکل میں یہاں سے اسلامباد سے لاہور چلے گئے تو راستے میں انہوں نے یہی بات کی کہ مجھے کیوں نکالا تو ایسے میں الزامات عدالتوں پر بھی لگائے گئے اور اسٹیبلشمنٹ پر بھی بہت زیادہ الزامات لگائے گئے اور ساتھ ہی جب اب نصار علی خان کی بات کی جائے تھے چودر نصار علی خان اس حق میں نہیں تھے چودر نصار علی خان شروع سے چاہتے تھے مفاہمانہ انداز سے معاملات کو آگے بڑھایا جائے اور اسی طرح سے یہی بیانیاں شباہ شریف کا بھی تھا لیکن دبے الفاظ میں تھا شباہ شریف بھی یہی چاہتے تھے کہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کے جو مراسم ہیں جو ان کی ایک رفاقت ہے وہ اس کا تسلسل جاری رہنا چاہیے لیکن نواز شریف کو بہت غصہ تھا ان کا یہ کہنا تھا کہ مجھے عوام نے منڈیٹ دیا تھا میں ٹو تھرڈ میجارٹی سے پاکستان کا پرائم منسٹر منتخب ہو کر آیا تو ایک عدالتی فیضلے نے مجھے پرائم منسٹر شپ سے پریمیر شپ سے محروم کیا تو جب نواز شریف اپنے اقدار سے محروم ہو کے گھر چلے گئے تو اس دوران اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیاں سامنے آیا اور اس اسٹیبلشمنٹ مخالف بیانیے کا ساتھ نہ دینے والوں میں چودر انسار علی خان پیش پیش تھے چودر انسار علی خان یہی چاہتے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ روابط رہنے چاہیے بہتر انداز سے ایک ورکنگ ریلیشنشپ ہونی چاہیے بلے وہ اقدار سے محروم ہو چکے ہیں یعنی نواز شریف اقتدار سے محروم ہو چکے ہیں چودر انسار علی خان کی ناراضگی کی ایک بنیادی وجہ یہ بھی تھی کہ نواز شریف نے جب دوہزار اٹھارہ کی انتخابات ہو رہے تھے دوران کیمپین انہوں نے ایک لفظ بڑا مشہور کیا تھا وہ تھا خلائی مخلوق ان کا یہ کہنا تھا کہ خلائی مخلوق جو ہے ان کا راستہ روک رہی ہے وہ پھر سے ان کی جماعت اقدار میں آ سکتی ہے گوکی وہ خود اور ان کی بیٹی دونوں نہ اہل ہو چکے تھے لیکن وہ یہ چاہ رہے تھے کہ اقتدار ایک مرتبہ پھر سے نواز شریف کو ملے اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ ہم نے عوام سے رجوع کیا ہے اور عوام فیصلہ کرے گی لیکن نتائج اس کے برخلاف آئے ہیں سابق وزیر داخلہ چودر انسار علی خان کا یہ کہنا تھا کہ نواز شریف کو یہ کوشش کرنی چاہیے کہ تمام سٹیک ہولڈرز کو ساتھ لے کے چلے پارٹی کے جو سٹالورٹ سے جو سینئر رہنوہ ہیں ان کو ساتھ لے کے چلے آیا صادق نے اور رانہ تنویر نے بہت کوشش کی کہ چودر انسار علی خان کو سیاہ ان کی جماعت سے جوڑے رکھیں لیکن ایسا نہ ہو سکا چودر انسار علی خان ایک قومی سطح کے لیڈر ہیں وہ منسٹر رہے ہیں وہ وزیر داخلہ رہے ہیں وہ پیپلز پارٹی کے دور میں بطور پوزیشن لیڈر کے انہوں نے پارٹی کے لیے خدمات پیش کی بطور وزیر داخلہ بھی انہوں نے وہ ایک بہت ہی کہا جاتا کہ اب رائٹ منسٹر تھے تینتیس سالہ رفاقت اس سیاسی جماعت سے رہی تینتیس سال بعد نون لیگ سے انہوں نے اپنا سارا رشتہ توڑ دیا دوہ دار اٹھارہ میں جب چودر انسار علی خان آزاد امیدوار کی حیثت سے میدان میں اترے تو ان کا یہ گلہ تھا کہ میں نے اپنی ایک سیاسی کریئر کو اس سیاسی جماعت کے لیے قربان کیا اور نواز شریف اور ان کی بیٹی مجھے تانہ دیتے گئے اس وجہ سے مجھے پارٹی سے لہتگی اختیار کرنی پڑی میدان میں اترے اینے کی دو نشستیں اینے ففٹین نائن اور اینے سکسٹی تھری جبکہ پی پی بارہ اور پی پی دس سے وہ میدان میں اترے اور ان کو شکست کا سامنا پڑا اینے ففٹین نائن اور اینے سکسٹی تھری میں غلام سروار خان نے انہیں ہارایا اسی طرح سے جو نیچے کی نشستیں پنجاب اسمبلی کی پی پی بارہ پہ بھی وہا رہے البتہ انہوں نے پی پی دس میں کامیابی حاصل کی تین سال بعد چودرین سار علی خان صاحب کو یاد آیا کہ اب حلقے کے عوام کی نوائندگی ہونے چاہیے یہ ایک ایسے وقت میں انہوں نے فیصلہ کیا ہے کہ جب حکومت نے ایک آرڈیننس کے ذریعے سے ان افراد کو حلف سے رکنے کا فیصلہ کیا ہے اس آرڈیننس میں یہ لکھا گیا ہے یہ تحریر کیا گیا ہے کہ وہ شخص جو منتقیب ہونے کے ٹھیک سات دن تک اگر حلف نہیں اٹھاتا اسمبلی کا مذکورہ اسمبلی کا یا متعلقہ اسمبلی کا تو ایسے میں وہ اپنی رکنیت سے محروم ہوگا چودرین سار علی خان کے پاس اس کے علاوہ کوئی آپشن نہیں تھا کہ وہ کل آنے والے اجلاس یعنی کل ہونے والے اجلاس میں وہ سبائی اسمبلی یعنی پنجاب اسمبلی جا کر وہ حلف لیں اب یہ رتے نہیں ہو سکا کہ دوسری کونسی ایسی وجوہات ہیں جس کے بنا کے اوپر وہ حلف اٹھانے چاہ رہے ہیں تین سال بعد تین سال تک انہوں نے حلقہ دس پی پی دس کے عوام کو نمائندگی سے محروم رکھا انہوں نے اس سیٹ پر قبضہ کیا بلکہ وہ قابض رہے وہ چاہتے تو اگر حلف لینا ہی تھا تو آج سے تین سال قبل لیتے ان کو یہ بھی پتا تھا کہ اب انہوں نے واپس نون لیگ سے رابطہ نہیں کر رہا البتہ وہ جب دوہزار بیس میں لندن چلے گے تو قیاس آرہیاں یہ بھی تھی کہ وہ نواز شریف سے رابطہ کر رہے ہیں لیکن ایسا کچھ کوئی فروٹ فل نتیجہ اس حوالے سے البتہ وہ قیاس آرہیاں تھی افواہیں تھی انہوں نے بعد میں اس بات کو کلیئر کیا کہ وہ اپنے علاج کے لیے لندن چلے گئے تھے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ اچھے مراسم اور تعلقات کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ چودر انسان علی خان کا گھرانہ ان کے والد بھی فوج میں تھے اور ان کے بھائی لیفٹرن جنرل ریٹائر تھے چودر افتخار حسین تو چودر انسان علی خان اب دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرنے جائیں گے کیا کل ان کو خطاب کا موقع دیا جائے گا یقیناً موقع دیا جانا چاہیے کیونکہ وہ نیشنل پولیٹکس میں ان کا ایک بہت بڑا رول رہا ہے لیکن آنے والے دنوں میں کیا چونکہ اس وقت مریم نواز شریف بھی اہل نہیں آگے آنے والے دنوں میں کہ اپنا کوئی رول ادا کر لے گو کہ انہوں نے خود کو بہت زیادہ اثرٹ کیا ہے نون لی کی جانب سے یہ ممکن ہے کہ میاں شہباز شریف کے ساتھ ان کے بہت اچھے تعلقات رہے ہیں اور میاں شہباز شریف بھی یہی چاہتے ہیں کہ مفاہمانہ انداز سے معاملات کو آگے بڑھا کر اپنی جگہ بنائی جائے ایسے میں ایسے چوائسس بھی موجود ہوتے ہیں کہ وہ افراد جنہوں نے جن کا سیاسی تجربہ ہے وہ سیاسی دور اندیشی رکھتے ہیں اور ایسے لوگ کسی حد تک قومی سیاست میں اپنا رول کردار ادا کر سکتے ہیں اب آنے والی دنوں میں یہ دیکھنا ہوگا کہ چودرین سارلے خان بحیثت آزاد امیدوار ہی اپنا رول ادا کریں گے پنجاب اسمبلی کے اندر یا آزاد امیدوار کے پاس ایک آپشن یہ بھی ہوتا ہے کہ حلف لینے کے بعد سے وہ کسی سیاسی جماعت کا حصہ بنے اب دیکھنا یہ ہے کہ پنجاب اسمبلی کے اندر چودرین سارلے خان کیا رول ادا کرتے ہیں حلقے کی عوام تین سال تک محروم رہی ہے نمائندگی سے بڑے عرصے بعد ایک خاموشی ٹوٹ رہی ہے ایسے وقت میں جب عمران خان کی کارکردگی تین سالہ کارکردگی پر سوالات اٹھائے جا رہے ہیں پاکستان میں کوئی چیز ہم پرڈک نہیں کر سکتے سیاست میں خصوصاً بہت زیادہ انپرڈکٹبل ہے اور اب دیکھنا یہ ہے کہ خبریں بہت بڑی آ رہی ہیں آنے والے دنوں میں اس سیاست کے سیاسی حرکیات کے اندر یا سیاست کے اندر کیا تبدیلیہ رنوما ہوتی ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ حل فرانے کے بعد سے یقیناً ان کو موقع ملنا چاہیے پنجاب اسمبلی میں وہ خطاب کریں اور ساتھ ہی میڈیا کے نمائندوں سے بات کریں ان کا آگے کا لائے عمل کیا ہوگا کیا وہ حکمران جماعت کے ساتھ جڑ جائیں گے یا بہتور آزاد امیدوار اپوزیشن میں اپنا کردار ادا کریں گے